السلام علیکم دوستو دسلام میں خوش آمدید دوستو کھیل کسی بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کرکٹ بھی ان کھیلوں میں اسے ایک ہے جو کہ ایک ہی ٹائم پر کئی طرح کی ایکٹیوٹیز کرواتی ہے جس سے آپ کی صحت پر مصبت اثرات پڑتے ہیں لیکن کیا بات ہو جب آپ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہو اور دنیا آپ کو ٹی وی سکرینوں پر دیکھ رہی ہو اور آپ کے تذکرے بھی کر رہی ہو لیکن جب کوئی انٹرنیشنل میچ میں کوئی کھلاڑی گلتی کرتا ہے تو عوام اسے آرے ہاتھوں میں بھی لیتی ہے جناب آج کی ویڈیو میں بھی ہم تذکرہ کریں گے کرکٹ کے دس بڑے ایونٹس میں کھلاڑیوں کی دس بڑی گلتیوں کے بارے میں جنہوں نے ان کی ٹیم کو خاصہ نقصان پہنچایا اس ویڈیو میں آپ جان سکیں کہ کیسے ایک کھلاڑی سینچری سکور کر کے بھی اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر کروا دیتا ہے اور کیسے ایک کھاڑی ایک کیا چھوڑ گر اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کا اہم میچ ہرا دیتا ہے لہٰذا اسے انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل دس نو کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو کرکٹ کے میدانوں پر ہمیں کبھی فرکنٹ ٹیم کے وار دیکھنے کو ملتے تھے مطلب کبھی یہ بلے بازی سے دنیا کو احران کرتی اور کبھی اپنی اندھا ادن باولنگ سے پریشان کرتی تھی اس ٹیم کے بیٹنگ آر لاؤنڈر کھلاڑی جیپی ڈیومینی بھی تھے یہ کرکٹ کے میدانوں پر رہتے ہوئے کافی فین فالوینگ رکھتے تھے ان کی پی ایس ایل سے محبت اور پی ایس ایل کے لیے افریکن بورڈ کے منع کرنے کے باورد گراچی کا سفر کرنا اور جب دنیا میں کوئی کھلاڑی پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے پاکستان میں آ کر میچ کھیلا جس کے بعد یہ پاکستان نشائق ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں لیکن جناب ورڈ کپ 2015 کی سیمی فائنل میں یہ ایک ایسی غلطی کر دیتے کہ یہ ان کی غلطی ان کی ٹیم کو سیمی فائنل سے ہرا دیتی ہے جب نیوزیلینڈ کے خلاف آخری اوور میں نیوزیلینڈ کو چودہ سکور چاہیے ہوتا ہے اور افریقہ کی طرف سے اوور پینگنل ڈیل سٹین آتے ہیں اس وقت کیوی بلے باز گرانٹ ایلیٹ کا بلہ خوب جوہر دکھاتا ہے اور یہ وعد کھلاڑی ہے جوکر ٹک کر کھیل رہے ہوتے ہیں ڈیل سٹین کی پہلی گیر پر گرانٹ ایلیٹ کا آسان گیچ جیر پی ڈیوبری کے ہاتھوں میں جاتا ہے لیکن اس کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گرانٹ ایلیٹ آخری چھکا لگا کر نیوزیلینڈ کو فائنل میں پلچا دیتے ہیں دبکہ افریقہ کو ویٹ کپ اٹھانے کی دوڑ سے باہر کر دیتے ہیں دوستو پاکیسن کے پاس اب بولنگ اٹیک کافی پاورفول ہو چکا ہے اس میں نسیم شاہ، شہین شاہ، زمان خان محمد اسرین سمیت پاکیسن کے پاس کئی آپشن آ چکے ہیں یہ تمام ٹیلنٹ پاکیسن نے پی ایسل سے ہی حاصل کیے ہیں پی ایسل نے پاکیسن کو جا بولنگ لائن مہیا کیا وہی بیٹنگ لائن میں فخر زمان خوشنیل شاہ سمیت کئی بیٹر اور سپینر بھی یہاں سے نکلے ہیں ویسے پاکیسن کے پاس ایک کھاری حاصل انہی بھی ہیں یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ پاکیسن میں بجلی ہے یا نہیں ان کا جنریٹر بھئیہ کسی بھی وقت آن ہو جاتا تھا لیکن ایک دفعہ انہوں نے ویڈ کپ 2021 کے سمی فائنل میں ان کا جنریٹر چلنے میں ناکام رہا تو پاکیسن سمی فائنل میچ میں جیت سے باہر ہو گیا اور کپ اٹھانے کی دور سے بھی باہر چلا گیا جب اسٹریلیا کو جیت کے لیے اٹھارا سکور چاہیے تو اور اسٹریلیا کے آخری امید میتھیو ویڈ کریز پر موجود تھے وہ شاہین کی گیند پر کیچ دیتے ہیں لیکن حسن علی اس کیچ کو پکڑ نہیں پائے اور حسن علی کی یہی غلطی پاکیسن کو لے ڈوب دی ہے جب اگلی تین گیندوں پر تین چکیں لگا کر میچ اسٹریلیا جیت جاتا ہے دوستو بھارت کی ٹیم کے پارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کئی ورلڈ کپ تک رسائی حاصل کرنے والے ٹیم ہے جن میں سے چند یہ جیت بھی چکی ہے لیکن ان کی ٹیم کے ایک کھلاری یوراج سنگ بھی تھے انہوں نے جہاں ورلڈ کپ 2007 میں انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف چھے گیندوں پر چھے چکیں لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہیں لیکن جناب ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی وقت ہیرو کو بھی زیرو کر دیتا ہے جیسا کہ بھارتی بلنے باز یوراج سنگ کے ساتھ ٹی ٹی ورلڈ کپ 2014 کے سیمی فائنل میں سینی لنکا کے خلاف ہوا تھا جناب بھارت پیار نے کھیلتے ہوئے پدرہ آور میں ایک سو دس سکور کر لیتا ہے لیکن جناب اگلے پانچ آور میں صرف بیس سکور ہی بن پاتا ہے کیونکہ پندرہ آور کے بعد یوراج بیٹنگ پر آتے ہیں اور 21 گیندوں کا سامنا کرتے ہیں اور بغیر کوئی باؤنڈری لگائے گیارہ سکور ہی کرتے ہیں جس کے بعد فائنل بھارت ہار جاتا ہے اور یوراج تسلیم کرتے ہیں کہ فائنل بھارت ان کی وجہ سے ہی ہارا ہے اسٹریلیا کی ٹینک جس نے ورلڈ کپ 2023 جیت کا ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا ہے ویسے ہماری 2023 کے بہترین کرکٹ لمحات پر اگلی ویڈیو آنے والی ہے جناب یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی باؤلر نے اپنی کپتانی میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا ہے باؤنل اسٹریلیا کو فاتح بنانے والے ایک دفعہ ایسی بڑی غلطی کر لیتے ہیں کہ ان کی ٹینک جیت سے ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے جناب ایشیز جو کہ اسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانا والا ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے لیکن جناب اسٹریلیا برطانیہ کو جیت کے لیے اس میں 351 کا ٹارگٹ دے دیتی ہے اور انگلینڈ بدلے میں 250 پر ایسی آٹھ وکٹیں گموا دیتا ہے لیکن جناب وہی کپتان پیٹ کمنز کی گیند بین سٹوکس کی ٹانگوں پر ٹکڑاتی ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ گیند کتنی بار ہے لیکن جیت سامنے دیکھتے ہوئے اپنا آخری ریویو بھی یہ ضائع کر لیتے ہیں جناب اس کے بعد بین سٹوکس اپنی وکٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور میچ جیت کناریں لے جاتے ہیں جب جیت کے لیے دوست کو چاہیے ہوتا ہے اور آخری وکٹ وہ آتھ میں مجود ہوتی ہے بین سٹوکس نیتھل لیون کی گیند پر سویپ کھیلتے ہیں لیکن گیند ٹانگوں کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے لیکن اپیر میں امپائر اسے نا ڈاؤٹ دے دیتا ہے جناب اس کے بعد اسٹریلیا کے پاس کوئی ریویو تو مجود نہیں ہوتا لیکن ریپلی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بلکل واضح آؤٹ تھے اور یوں اسٹریلیا کی غلطی میچ کے ہارکس سبب بن جاتی ہے دوستو بھارت کی ٹیم کرکٹ کی ایک بہترین ٹیم تصور کی جاتی ہے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہی ہو جاتی ہے جسے کہ چیمپنین ڈرافے 2017 کے فائنل میں ہوا تھا جناب اس میں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا دوستو افغانستان کی ٹیم نے حالیہ ویلڈ کپ میں بڑی بڑی ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا تھا اس کے علاوہ اس کے کھلاری مختلف لیز کھیلتے اور پاکستان کے کوچیز کی نگرانی میں کافی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں جس کے پاس یہ کرکٹ کی طاقتور ٹیموں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہے لیکن جناب اسی ویلڈ کپ 2030 میں افغانستان ایسی غلطی کرتا ہے کہ یہ ٹیم سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جاتی ہے جب افغانستان اسٹریلیا کو جیت کیلئی 292 کا ٹارگٹ دے دیتا ہے اور جواب میں اسٹریلیا 90 کے سکور پر ہی 7 وکٹیں گموا دیتا ہے اب افغانستان بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور اب گرینن میکسیول کے علاوہ ٹیم میں کوئی کھلاری بیٹر کا کردار ادار نہیں کر سکتا تھا تو جناب میکسیول کا آسان کیچ 33 سکور پر مجیب چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میکسیول جناب اکیل نے اسٹریلیا کے فائٹر بنتے اور 200 سکور کرتے ہیں اور افغانستان کی بھی ویلڈ کپ سے چھٹے کروا دیتے ہیں نمبر 4 کارلوس بریتھویٹ دوستو ویسٹن ڈیز کی ٹیم میں کئی کمال کھلاری گزرے ہیں اور حالیہ دور میں بھی کئی کھلاری ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے بعد ویسٹن ڈیز کی پاور بھی کچھ خاص نظر نہیں آتی لیکن جناب کارلوس بریتھویٹ بھی ایک کھلاری تھے جن کو اگرچہ ویسٹن ڈیز نے بہت نظر انداز کیا تھا اور وہی جناب ان کے دوزار سونا کے ٹی 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 ویلڈ کپ میں چار گیرے نو پر چار چھکے لگا کر فاتح بنانے والے ہیرو تھے لیکن جناب دوزار انیس کے ویلڈ کپ میں ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جناب یہ ویلڈ کپ سے باہر ہی ہو جاتے ہیں جن 292 کا ٹارگٹ نیوزی لینڈ ویسٹن ڈیز کو دے دیتا ہے اور ویسٹن ڈیز کی بیٹنگ لائن ناکام ہو جاتی ہے لیکن کارلوس بریتھویڈ اکیلے لڈتے ہیں اور سینچری بھی سکور کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ویسٹن ڈیز کی نو وکٹیں بھی گر جاتی ہیں اور جیت کے لیے آٹھ گیندوں پر سات سکور چاہیے ہوتا ہے بریتھویڈ جلد بازی کرتے ہیں اور ایک شارڈ لگاتے ہیں جو کہ سیدھا باؤنڈری کیچ ہو جاتی ہے جس کے بعد ویسٹن ڈیز ویلڈ کپ سے باہر ہو جاتی ہے دوستو پاکستان کی ٹین کے مشکلات آپ کے سامنے ہی ہیں کبھی یہ ٹیم اپنے ہومگران کرکٹ سے محروم ہو جاتی ہے اور کبھی فائنل اور کبھی سیمی فائنل سے باہر ہو جاتی ہے لیکن جناب ایک غلطی جو کہ عام میچ میں ہوئی تھی لیکن پاکستان میں یہ کرکٹ کا بڑا میچ ہی تصور کیا جاتا ہے 2010 میں برطانیہ کے خلاف ٹیسٹ میچ جس میں پاکستان کی طرف سے ٹیم فکسنگ دیکھنے کو ملتی ہے کپتان سلمان بات محمد آصف اور محمد آمر فکسنگ کرتے ہیں اور محمد آمر کی نو بل شک ڈال دیتی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد شک بھی یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے جناب یہ تینوں خلاڑی پانچ سال کا بین لگوا لیتے ہیں اور جیل بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد سوائے محمد آمر کی کوئی بھی کمبیک کرنے میں کاویاب نہیں ہوتا دوستو پاکستان اور بارت کا مقابلہ ہمیشہ ہی انٹرسٹنگ رہا ہے لیکن ان میچوں بھی کھلاری کی غلطیں بھی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ ایشیا کپ 2014 میں کپتان ویرات کو انہیں اس میں بڑی غلطی کر لیتے ہیں جب پاکستان کو جیت کے لیے آخری اوور میں دس سکور چاہیے ہوتا ہے ویرات نے آخری اوور اشوین کے لیے بچا کر رکھا ہوتا ہے جو کہ ایک سپیلر کھلاری ہے پاکستان کے ہاتھ میں آخری ویگٹ ہوتی ہے دوستو پاکستان اور بھارت کی بات ہو رہی ہے تو اگر بھارت نے کرکٹ میں غلطیاں کی ہے تو پاکستان بھی اس چیز میں پیچھے نہیں جب پاکستان اور بھارت کے دربیان ٹی ٹوئنٹی کا پہلا ورلڈ کا فائنل 2007 میں کیلا گیا پاکستان کی نو وکٹنگ یہ جاتی ہے لیکن مصبہ پاکستان کو جیت کی امید دلوا دیتے ہیں لیکن گناہ مصبہ آخری اوور میں چھکا لگا کر بھارت کو ایک بڑا دچکا دے دیتے ہیں لیکن پھر پاکستان کو لگنے والا دچکا کرکٹ کا سب سے بڑا دچکا ہوتا ہے مصبہ کرٹیکل سچویشن میں ایسی غلط شارٹ کھیلتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کا فائنل ہار جاتا ہے دوستو یہ کرکٹ کی دس بڑی غلطیاں ہیں جو کہ کرکٹ کے بڑے میچوں میں کھلاڑیوں نے کی تھی آگے خیال میں ان میں سے سب سے بڑی غلطی کونسی تھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں دس بڑی غلطیاں کے بارے میں تو اوپر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کرکٹ کے دس ریوینج مومنٹس کے بارے میں تو نیچے کلک کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ